اسلام علیکم فرینڈز ویلکم بیک کیسے ہیں آپ ٹھیک ہیں آج میں آپ کے لئے بہت مزے کی ریسیپی لے کر آئیوں یہ ایک ٹریڈیشنل ڈیش ہے جی ہاں گھر والے چاول میرے تو بہت فیوریٹ ہیں مجھے بہت پسند ہیں ہماری فیملی میں بہت شوک سے کھائے جاتے ہیں امید ہے اس کی ریسیپی آپ کو بھی بہت پسند آئے گی تو چلیں آپ کے ساتھ اس کی ریسیپی میں شیئر کرتی ہوں جی فرینڈز تو آدھا کلو میں نے چاول لیا ہے چاولو کو میں نے بوائل کر لیا ہے ڈیڑ پاو میں نے گھر لیا ہے کیونکہ یہ گھر بہت میٹھا ہے یہاں پر گھر زیادہ میٹھا ملتا ہے اگر آپ میٹھا زیادہ پسند کرتے ہیں تو آپ برابر کا بھی گھر ڈال سکتے ہیں آدھا کپ میں نے دودھ لیا ہے یہاں پر میں نے کرشٹ کھوپرا بھی لیا ہے 2 ٹیبل سپون اور کھوپرا میں نے بریگ بریگ کار بھی لیا ہے ایک چمچ ہمیں سونف کا چاہیے ہوگا ساتھ اٹھ لیچی کے دانے نکال لیا ہے میں نے 2 ٹیبل سپون میں نے ویوے کے لیے ہیں اور 15-20 بادام کی گریہ چلیں آئیں اب دیکھتے ہیں ان کی تیاری تو دیکھیں فرینڈز میں نے گھر کے اس طرح چھوٹے چھوٹے پیس کر لیا ہے اب ہم اس کو آدھا کپ پانی ڈال کے گھر کو ملٹ کر لیتے ہیں دیکھیں فرینڈز اب یہ گھر ملٹ ہو چکا ہے اب ہم اس کو اتار لیتے ہیں موسیقی 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 اچھے طرح مکس ہو گیا ہے اس میں لوڈ ڈال کے ہم اب اس کو دم کر دیتا ہوں صرف 5 سے 7 منٹ فرینڈز تو یہ ہماری رائز ریڈی ہیں میں نے انہیں 7 منٹ دم کر دکھے دیکھیں آپ کتنا اچھا ان کا کلر ہے یہ بالکل تیار ہو چکے اب میں نے ڈش آٹ کر لیتی ہوں تو فرینڈز ہماری ڈش ریڈی ہے دیکھا آپ نے کتنی جلدی بن گئے ہیں چاور اور بہت ہی مزے کے بنے ہیں بہت پیارا کلر آیا ہے آپ نے یہ لازمی ٹرائی کرنے اور مجھے کومنٹ میں بتانا ہے کہ یہ کیسے بنے ہیں اس کے ساتھ ہی آپ سے اجازت چاہتی ہوں میرے پیج کو لائک کریں شیئر کریں اور سبسکرائب کرنا تو بالکل نہ بھولیں اور میری آئندہ ویڈیو کا ویٹ کریں اوکے اللہ حافظ